ماں باپ کی عزت ایک عالمی سچائی ہے نماز ایک عالمی سچائی ہے سچائی ایک عالمی طاقت ہے دیانت ایک عالمی طاقت ہے یہی میرا دین اور یہی میرا اسلام ہے اور یہی آپ کا دین اور آپ کا اسلام ہے باقی جو کچھ ہے وہ فرقہ واریت کی آگ ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور صدیوں کے بعد تبلیغ ایک ایسا کام ہمیں ملا ہے جو اس آگ سے پاک ہے اللہ نے اس کو چھ برعظم میں پھیرا دیا اور اس کو گلی گلی میں پہنچا دیا اگر کوئی مجھے کروڑوں روپے دیتا کہ آپ لوگ یہ افریقہ کا چکر لگا لو میں کہا بھئی ران دے میں گاری چنگا لیکن اس دعوت کی نسبت نے مجھے ان جنگلوں میں پہنچایا ان جھونپڑوں میں پہنچایا جہاں ہزاروں سال پرانی زندگی چل رہی ہے یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے جو اس ملک کا زیور ہے میرے ملک میں تاریخ کیا لیکن یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشن چھ برعظم میں پھیر رہی ہے یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے چھ برعظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے کلمہ بھی پہنچایا ہے اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو کوئی نعرے بازی نہ کرو جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا اپنا پیٹ لے کر آئے گا اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے م محنت کرو سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو اور آپ کے حسل کی فضاء ہے آپ نوجوان ہو آپ اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اے دوسرے کو معاف کرنا جس کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا بیوی سے کوئی سینگ پھسے ہوئے ہیں معافی مانگ لینا بیوی کے خامن سے کوئی اڑ بن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہو یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے تو آپ حسل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو آپس میں اگر کوئی جھڑا لڑائی ہے معاف کرو معاف کرو گلے سے لگو سینے سے لگو اپنے حسلوں کو خوبصورت مناؤ قرآن سے میوزک سے نہیں قرآن سے اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے ایک نغمہ چھڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا تم سر دھنتے رہو گے تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نکاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ 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 نشہ روحانیت اور وہ سرور سرائط کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گے پورا باڈی کان بن جائے گی ہر سیل کان بن جائے گا اور اللہ کی آواز تمہاری روح میں سرائ کرے گی اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے اعلان ہوگا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیت سن لو میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو تو آپس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو آپس میں الفت سے رہو درگزر سے رہو کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کسی سے کو ہماری صلح کرو خود کرو نہیں کر سکتے کسی سے کو بیچ میں پڑے وہ نہیں پڑے تم اوپر کے بچے مل کرو ان کی صلح کراؤ نفرت سے نہ رہو محبتوں سے رہو اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو دن دیکھو دینداری کو دیکھو نیکی کو دیکھو یہ ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے اس نے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی اور بے جو رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دیئے کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کو نہ ہو اس بچ سے بھی ماں باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ تم بھی اس حد تک کروس نہ کرو باؤنڈری کے کوٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں ویران ہو جائیں کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے ماں باپ کا حق نہیں ہے اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے بس اسی آئیتھے کرنا ہے کرنا تو کر نہیں تنا کر آپ پہ جا کر اسے نہیں کر دے اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا تو راوی میرا کنارہ ہے ہمارے بچون میں زبا کر کے دریاں میں ڈال دیتے تھے اتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہوتے اپنی قومیش کرنا ہے غیر نہیں کرنا ایتھے کرنا ہے ایتھے میں نہیں کر سکتی شروع وارڈ کپ دے ہو ساری زندگی خود جنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا زبا کر دے ہو جیسے بیٹی کا حق ہی کوئی نہیں اجاب قبول یہ لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں ماں باپ تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ لڑکی اور لڑکی کے ساتھ شرط لگی ہو یہ اتنا ضروری ہے اگر میں یہ نہیں کہتا قبول کیا نکا نہیں ہوں میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی پھر میں نے بیٹی دی ٹھیک ہوگی بات اب وگر صدیق حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے آپ نے انکار کر دیا عمر رشتہ مانگنے آئے آپ نے انکار کر دیا ابن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا رشتہ مانگنے آگے اور شرم کی وجہ سے بولے نہیں بیس سال کی عمر حضرت فاطمہ کی ساڑھے پندرہ سال چپ آپ کو تو پتا تھا کیوں ہوا ہے حیلی کیسے آئے ہو چپ فاطمہ کا رشتہ فاطمہ کا رشتہ اس لیے آئے ہو جی تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اٹھ گئے حضرت علی بھی اٹھ گئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا حضرت علی نے کہا انکار ہو گیا کہا کیسے کہاں تو کی نہیں کہا کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ تو ابن عوف نے کہا تو ہو گئی نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے ہو گئی کہ پتا نہیں انشاءاللہ کیوں کہا میں نے پہلے آپ کو حدیث کیا سنائی کہ پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی کا رشتہ دیا پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے رشتہ لیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ وحی آ چکی ہے کہ ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ جیسی بیٹی کہے گی نہیں میں نے نہیں کرنا تو آج کی بچاری خدمت گزار بیٹی ہیں کہتے ہیں جتھ مرضی کر